دوستو یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ستڈ اگتر ہزار شیالیس روپے یہ اس بار کی میرے منطلی پیمیٹ یہاں پہ تھی اور لیکن جو میرے 아کاؤنٹ میں یہاں پہ کریڈٹ ہوا تھا یہ چالیس ہزار ایک سو چون ہوا تھا اور اس کے بعد جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے پتیس ہزار دوستو کیا تھی یہ ہمارے بینڈ پہ تھی اور یہ سارے اماونٹ جو یہاں پہ جو آپ کے بھتی وہاں پہ دی جاتاے یہ جب سارے ٹوٹل آپ کے یہاں پ منتلی پیمنٹ آپ کی یہاں بن کے آ رہے ہیں لیکن جو ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چالیس ہزار ایک سو چوبار روپے ہمارے بینک میں وہاں ملا ہے تو یہاں میں سارا کچھ آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے جو پیمنٹ وہاں ملتی وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہماری وہاں پہ کٹی تھی اور ٹوٹل ہماری پیمنٹ کیا آپ کی آرمی کے آتے ہیں اور کیا کیا اللاؤنس ہمیں وہاں پہ دیے جاتے ہیں کیونکہ کئی سارے بچے ایسے تھے جو مجھ سے یہ پہنچ رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیے آپ اپنی پیسلپ دکھائیے کہ آپ کی پیمنٹ وہاں پہ ابھی فلال کتنی آ رہی ہے تو دوستو یہاں میں آپ کو جو میری پیمنٹ سلیپ ہے وہ میں آپ کو پروپر آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ سارا کچھ ڈیٹیل سے بتاتے بھی چلوں گا اور لاشٹ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کی کس چیچ کے اماؤنٹ آپ وہاں پہ کٹوا سکتے ہیں اگر یہی جو میں نے یہاں پہ اماؤنٹ اپنے کٹوایا ہے اگر میں نہ کٹوا آتا تو جو یہ میرے اکاؤنٹ میں چالیس ہزار ایک چاہون پہ کریٹ ہو رہا ہے اس سے زیادہ اماؤنٹ ہمیں بینک خاتے میں آتا ہے تو آئی دوستو یہ سٹارڈنگ سے آپ کو بتاتے ہیں یہ جو میری پیسلپ ہے یہ فلال آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہینے کے کوئی بھی اگر جوان بھرتی ہوتا ہے تو اس کی یہ پیسلپ بن کے سیم ایسی آپ کی آتی ہے جب بھی آپ کا بھی سیلیکشن وہاں پہ ہو جائے گا تو سیم ایسی پیسلپ آپ کی بھی وہاں پہ نکل کے آتی ہے تو اس پیسلپ میں ہوتا ہے کیا دوستو آپ کو میں ڈیٹیلز ایک چیز دکھاتے ہوا چلتا ہوں کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے یہ دیکھئے جو تو آپ کی پیسلپ وہاں پہ آتی ہے تو اس کے اوپر سائیڈ میں کیا دیکھیں گے جہاں پہ آپ ایمپلوائی آئی ڈی لکھی جاتی ہے پہلے کہاں اب یہاں پہ ایمپلوائی آئی ڈی لکھے آنے لگی اور آس کم سے کم پانچ سال پہلے یہاں پہ کیا ہوتا تھا ایمپلوائی آئی ڈی نہ لکھے ہم لوگوں آرمی نمبر وہاں پہ لکھا جاتا تھا لیکن سیکیورٹی کچھ ریجنوں کی کار آپ کیا ہوتا ہے آرمی نمبر نہ دیکھے ہم لوگ کا وہاں پہ ایمپلوائی آئی ڈی آپ کی دیکھ جاتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا آپ جیسے یہاں پہ آگے دیکھیں گے نا یہاں پہ آپ کا نام لکھا رہتا ہے کہ مالو جو بھی پرچن ہوتا ہے جس کی پیسلپ ہوتی اس کا نام وہاں پہ دیا جاتا ہے جیسے کی میرا نام جیسے ارون ٹھاکور ہے میرا نام یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا دیکھ جائے گا ایسے آپ کا سیلیکشن وہاں پہ ہو جائے گا تو آپ کا جو بھی نام ہوگا یہاں پہ آپ کا دکھے گا اور اس کے بعد कی ہوگا یہاں پہ کچھ آپ کی ڈیٹیل دی جاتی ہے یعنی привisy του آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے اور آپ کا جو کھاتا کہاں پہ کس بینک میں آپ یعنی اوپر جو پیش لے پاٹے ہیں اس میں کیونکہ آپ کی ہی ڈیٹیل وہاں پہ دی جاتی ہے کی جیسے کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کی آپ کھاتا کا نام دکھائے گا ہے کی بینک آب آپ جو یہاں یا ایکسز بینک یعنی ہمارا اکاؤنٹ ہے ایکسز بینک کی فلاش چلنے ایکسز بینک اکاؤنٹ کا ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ دکھائے گا یعنی شو جو آپ کے اسٹارٹنگ ڈیٹیل سو پر سیدھا آپ کو یہاں پہ دکھ جاتی ہے دوستو جو اپنی پیسلی پاتیز میں پہلا اے سی پی ہو گیا فرسٹ اے سی پی ہے سیکنڈ اے سی پی جو تھرڈ اے سی پی ہے یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ مان چلنا ہے کہ جو یہ فرسٹ اے سی پی ہوتی ہے ٹھیک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے پروموشن نہیں لینا یعنی کہ ہم سولہ ستہ سال سروس کریں گے اس کے بعد اپنی پیسل لے کے واپس آ جائیں تو کئی سارے بچے وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ پروموشن نہیں لیتے ہیں تو اگر آپ مان چلو کہ سات سال آپ کے سروس کی وہاں پہ ہو جاتی ہے اور آپ وہاں پروموشن نہیں لیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا آپ کی جو فرسٹ اے سی پی ہوتی یہ آپ کی لاغو ہو جاتی ہے نہیں تو کیا ہوتا اگر آپ نے پروموشن لے لیے پانچ سال میں آپ لینس نائق بن جاتے ہیں اس کی آپ کی پیمنٹ تو پہلے ہی بڑھ جاتی ہے اس کی پیمنٹ تو وہاں پہ یہ فرسٹ اے سی پی آپ کا وہاں پہ اللہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کا دکھا رہا ہے سیکنٹ اے سی پی یہ کیا ہوتا جیسے سولہ سال میں آپ کی یہ لاغوں ہو جاتا ہے اگر آپ مان لو آپ نے پانچ سال نائق بن جائے کہ اس کے بعد دس سال بعد آپ تمہاراں حوالدار وہاں بنی جاتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہوتی یہ سیدھا آپ کی جو کچھ بیسک ڈیٹیل وہاں پہ آپ کے دی جاتے ہیں تھرڈ اے سی پی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ جو نہیں لیتے تو مالا بیس سال سرویس یا بائیس سال سرویس مانسی فاہی رائنس ہی کٹ ڈالتے تو تھرڈ اے سی پی آپ کی وہاں پہ لاغوں ہو جاتی نہیں تو اتنی سرویس میں تو آپ وہاں پہ جے سیو آپ بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں میں فیلال آپ کو ایک چیز یہ دکھا دیتا ہوں ہم اگر پیمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ اس میں کیا کیا چیز کا ہمارا اماؤنٹ کریٹ ہوتا ہے اور کیا کیا ہمارا پیمنٹ وہاں پہ کرتا ہے سارے کچھ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں تاکہ سارے کچھ آپ کو اچھے سے کلیر یہ چیزیں وہاں پہ ہو جائیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جو ہم لوگ کا یعنی کی بینڈ پہ ہوتا ہے یعنی opening balance کیا دکھا رہا ہے یہاں پہ zero ہمارا دکھا رہا ٹھیک ہے لیکن جو کیا کیا چیز add ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ گرانڈ یعنی جو ہمارا کیا لکھا ہے گرانڈ پہ دیا جا رہا ہے پچیس ہزار روپے جو آپ کا یہ بینڈ پہ دیا گیا کیا دیا گیا بینڈ پہ یہ پچیس ہزار دوستو روپے فیلال ابھی چلا اگر ابھی کوئی جوان بھرتی ہوتا ہے تو لگ بھر لگا یہ allowance یعنی جو آپ کا یہ مل لے گا یہ لگ بھر سب ہی کو ملے گا ابھی اگر کسی کا selection ہوتا ہے پر یہ آپ کا اس بات پہ depend کرنا کرتا ہے کہ آپ کا group count ہے آپ کا x group ہے y group ہے اس پہ بھی آپ کا یہ depend وہاں پہ کرتا ہے تو فیلال اگر کوئی ابھی آپ کا selection ہوتا ہے مالو آرمین ارسنگ میں ہوتا ہے کسی میں ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے جو یہ payment چلے گی پچیس ہزار دوستو روپے ابھی آپ کی چلے گی فیلال اگر جو اس میں اگر آپ کی اس میں اگنویر میں نہیں آتی جیسے کوئی بچہ اگر وہاں لو آرمین نرسنگ اسیسٹن سے selection وہاں پہ لے لیتا ہے تو اس کی سیم یہی payment اس کی ابھی سے start وہاں پہ ہو جاتی ہے اور کچھ payment count سے دھیرے سے جو آپ کی increase ہوتی وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا تو یہ جو آپ کا band پہ رہے گا یہ پچیس ہزار دوستو سب ہی کا رہے گا جو ابھی پہ selection یہاں پہ لے گا اور اس کے بعد کیا along ہوتے ہیں جو یہاں دوستو آپ پہ ایک گروپ ایکس پہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے گروپ ایکس پہ آپ گروپ ایکس پہ کیا ہوتا ہے دوستو میں نے starting میں میں آپ کو دکھایا ہوگا جیسے کہ میرا y گروپ ہے میرا کیا ہے y گروپ ہے وہیں پہ یہیں پہ اگر میرا x گروپ ہوتا ہے x گروپ میں مجھے اس کا الگ سا payment وہاں پہ ملتا تو اگر آپ مان لو training آپ کی آپ مان لو کیا ہوتا ہے اچھی training کرتے ہیں یا آپ promotion لینا چاہتے ہیں وہاں پہ تو آپ مان لو چاہتے ہیں بہت لنبے سمیتے ہیں وہاں پہ کرنے تو آپ promotion لیں گے آپ x گروپ ہی join وہاں پہ کریے گا ٹھیک ہے تو x گروپ میں کیا ہوتا آپ کی جو payment رہتی ہے y گروپ سے کم سے کم آپ کی یہ وہاں چلا چھ یا سات ہجار روپے آپ کی زیادہ وہاں پہ اور دیکھ جائے گی تو جیسے کہ میرا y گروپ ہے تو y گروپ میں x یو یہاں پہ x گروپ پہ دکھا رہا میرے میں یہ ایڈ وہاں پہ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو یہ ms پہ دکھا رہا یعنی جو 5,200 روپے یہ ms پہ ہے یہ بھی سبھی کا الگ الگ وہاں پہ ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے military service جو آپ کا pay ہوتا ہے یہ سبھی کا الگ ہوتا ہے جیسے جو offshore line ہوتے ان کی یہ payment الگ ہوتی ہے لیکن جیسے ہم لوگ OR ہوتے شپاہی rank میں آتے وہاں پہ ہم لوگ کو جو ms پہ کیا ملتا ہے 5,000 دوسروں پہ یہ سبھی جوانوں کو وہاں پہ آپ کا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس طرح جو class پہ ہوتا ہے class پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کیا ہوتا ہے آپ مالو آگے سے ہم لوگ آتے کسی چیز کی class کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے مالو کہیں پہ گئے ہم تو یہاں پہ پہلے سال ہم لوگ کو first class ہو جاتا ہے جیسے آپ training complete کر کے آتے تو first class وہاں پہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 3 سال میں آپ کا second class ہوتا ہے تو جیسے جیسے آپ کی مالو service بڑھتی جائے گی ایک سال ہو گیا 3 سال ہو گیا اس وائیسے آپ کے class بھی بڑھتے جاتے اور آپ کا یہ class پہ کی جو بڑھتی بھی وہاں جیسے میرے ابھی جو class پہ آ رہی ہے ساڑھے چار سو روپے آ رہی ہے اور جیسے 3 پیئیمنٹ اس میں آپ کا دکھ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دی ہوتا ہے ایک تمہارا کیا ہے سی ایل پہ بتائی چکہ ہم نے یہ دی ہوتا یعنی جو مہنگائی بھتتہ آپ کا ہو جاتا جو اس میں دکھا رہا سولہ ہزار ایک سبارہ تو ابھی کسی کا سیلیکشن ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو پیئیمنٹ ہوتا یہ سال اس میں بھائیمنٹ پیئیمنٹ وہاں پہ کرتا ہے تو یہ اب ہی جو اپنا چلا میرا چلا سولہ ہزار ایک سبارہ چلا ہے تو کوئی بچہ اگر اب ہی سیلیکشن لیتا ہے تو یہ ماں چلا سولہ ہزار ایک سبارہ نو ہو تک اس کی چودہ ہزار ہو جائے یا پندرہ ہزار ہو جائے یہ depend کرتا ہے جو آپ پہ میں بتایا تھا جو آپ پہ بینٹ پہ دیا جا رہا ہے یہ آپ یہ مال چل جو آپ کی بینٹ پہ ہے یہ ہمارا پچیس ہزار دو سو روپے ہو جاتا ہے یہ سارے 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 ہمارے ایک ایک کر جڑتے یہ اپنی پیمنٹ بن رہی یہ بن رہی اکتر ہزار چھ آلیس روپے یہ پیمنٹ وہاں بھی بن رہی آج دوسرے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جب اس پیمنٹ آئی ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں کس کا کیا ریجن ہے یعنی کی ریجن میں آپ دکھا دیتا ہوں کیا ریجن ہے جو ہمارے اکاؤنٹ میں total یہاں پہ ایڈ کتنے آرہ جیسے یہاں پہ آپ دکھا رہا ہے amount credit to bank یعنی چھالیس ہزار ایک سو چون ریجن یہ میں آپ بتا دیتا ہوں یہاں بھی کیا ہوتا ہے ایک طرف کیا debit ہوتا ہے یعنی کس چیز کا پیسہ آپ سیلری کس چیز کا کرتا ہے وہ ایدھر debit دکھاتا ہے اور کس چیز کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں credit ہوا ہے یہ دیکھیں یہ credit جو آپ شیل total بنی ہے تو اس میں آپ کیا پیسہ ایڈ کیا گیا ہے وہ total آپ کو یہ دیکھا دیتا ہوں کی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں پتا بھی نہیں ہوتا کی چیز ہمیں کرنی چاہی وہ نہیں کرنی چاہی دوستو ایک بات یہ جان چل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے جو ہماری total amount کتنی payment بنی تھی میں نے آپ کو دکھا تو یہ بنی تھی ہماری پانچ ہزار روپے سبھی کا کٹے گا یہ کیا ہوتا ہے یہ مال کو ملتا گا یہ جب آپ مال retirement لیتے وہاں پہ تو یہ جو پیسہ آپ پانچ ہزار روپے جمع کرا رہے یہ سارا پیسہ آپ کو بیاج کے سہید جتنی سال آپ وہاں پہ سرویس کرتے پندہ سال کریں سترہ سال کریں بیس سال کریں اس ہزار سے آپ یہ سارا اماؤنٹ آپ کو وہاں پہ دے دیا جتا ہے یہ تبیت ہوتا ہے جب کوئی سپاہی وہاں پہ retirement ہو کے آتا ہے تو اسے کم سے کم کسی سپاہی کو 25 لاک مل لیں کسی کسی کو 40 لاک مل لیں کسی کو 50 لاک مل لیں یہ سارا اس بات ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ وہاں پہ اپنا save کر رہے یعنی کتنا پیسہ آپ جمع کر رہے اس پہ آپ کا depend ہوتا ہے یہ تو ہو جاتا ہم لوگ کتنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں یہ تو fix ہے 5,000 ADI تو کٹنا ہے آپ چاہے کٹواؤ چاہے نہ کٹواؤ یہ آپ کے سیلیس ہمیسے کٹے گا اس کے بعد اگر آپ کو یہ کچھ لگتا ہے ہمیں saving زیادہ کرنی ہے وہاں پہ کر سکتے جیسے میں نے کیا کیا یہ 20,000 روپے میں ہمیسہ اپنے اکاؤنٹ سے وہاں پہ جمع کراتا ہوں یعنی یہ پانچ ہزار تو یہ الگ ہو جاتے اب بیس ہزار الگ وہاں پہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے یعنی پچیس ہزار روپے اپنی saving میں وہاں پہ کراتا ہوں کیونکہ میں نے ایک goal رکھا ہے جب میں یہاں سے retirement ہو کے جاؤں گا مجھے کچھ آگے چل کے بڑھا کرنا ہے اس goal کے بارے میں بہت جل آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلال جو goal ہے اسے future میں ہم لو discuss وہاں پہ کریں گے یہ ہوتا کی تب ہی کیا ہوتا یہ سارے جو آپ نے کیا کیا وہاں پہ جمع کر رہے ہیں کیا آپ saving کر رہے ہیں تو یہ ہو جاتی ہماری saving تو اس ہی جو آپ total saving یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک یہ اس ہی میں آپ کیا ہو کے minus ہو جاتی ہے تو جتنا آپ کا بچہ ہے کہ وہ ہماری payment یہاں پہ آپ کے نکل کے آ جاتی ہے کیونکہ دوستو کئی بچے میں مجھ سے call کر رہے تھے کئی بچے کو doubt بھی سے سر اگر ہم اب ہی سیلیکشن لیتے آر وی nursing assist میں تو ہماری payment اس آپ کے پوشٹنگ کہاں پہ ہیں کیونکہ جہاں پہ پوشٹنگ ہوتی ہے اسی کے حساب سے آپ اللہ پہ آئیڈ ہوتا ہے یہ مان چلو کہ اگر آپ پیس ایریا میں تو آپ کی payment ہو سکتا کچھ کم ہو جائے یا پھر اگر کہیں آپ پہاڑی چھتر میں ہو جاتے ہیں یا کسی بر فیلے چھتر میں آپ وہاں پہ ہو جاتے ہے تو جو آپ کی payment ہوتی یہ depend کرتا ہے آپ کے پوشٹنگ وہاں پہ کیا تھی اس پہ یہ سارا payment آپ کا وہاں پہ depend کرتا ہے تو اس لئے بھائی میں کہہ بھائی فیلاغ آپ کی ویکن سے آنے والی notification بھی آنے والا ہے تو اب اس تیاری کرنے میں لگ جائیے جس بھائی کی age وہ بلکل تیاری کریے گا بھائی بہت اچھی job ہے کوئی دکت یہاں پہ آپ کو فیش نہیں کرنی ہوگی بھائی جو اب اپنے پار ٹائم بچ رہا یہ چار پانچ مہینے کا ٹائم بچ ہے اب سے آپ مہنت کریے اب ہی سے اپنا exam qualify کریے اگر آپ چاہیے کہ کسی بھی army trade کی بھرتی دیکھ رہے میں ان کی notes بھی آپ کو provide دوں گا وہ notes آپ complete دیار کریے وہ سارے آپ NCRT based new اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہو آپ مجھے message کرنا نہ بولے گا میرا whatsapp number یہ ہو جاتا ہے ڈوکی دوستان ہم لوگ ملیں گے اگلے ویڈیو تب تک لئے جائیں ڈیو ڈیو